بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موازن سمین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دو مئی کے بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا دو مئی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور دو مئی کے بعد بھی لیکن لازمی سی بات ہے کہ دو مئی کے بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ہم لوگوں نے ایک رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے تین ہفتوں کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں جتنا بھی پٹرول گیس اور ڈیزل نکر رہے وہ اپنی عوام کے ساتھ شیئر کیے تھا لیکن آنے والے دنوں میں جو بھی حساب کتاب تھا وہ بھی اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن عمران خان صاحب نے کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے اہم وجہ کیا ہے کیوں ریاست نے منع کیا کیوں گمنام ہیروز نے عمران خان صاحب کو منع کیا کہ دنیا کو نہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس کتنے اساسیں ہیں عمران خان صاحب نے کیوں نہیں پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے پاس کتنے اساسیں ہیں اور ایک دن میں کتنی مقدار میں پٹرول نکل رہا ہے واضح سبین ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاں کہ آپ لوگوں کو ساری معلومات کا اندازہ ہو سکے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن اب آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاں کہ نیوز ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلون کریں وہ سب سے پہلے آپ اب آپ کو مل سکیں دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں پٹرول اور گیس لا تعداد حساب سے پایا جا رہا ہے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے ابھی آپ وینس ویلا کا حال دیکھ لیں ایران کا حال دیکھ لیں اور ساتھ ہی سعودی عرب کا حال دیکھ رہے وینس ویلا کو امریکہ نے تباہ کر دیا اور ان کے جتنے بھی اساسے تھے وہ سارے کے سارے امریکہ نے حضب کر لیے ابھی دیکھ لیں ایران کے پاس بھی پٹرول ہے لیکن اس حساب سے نہیں جتنا پاکستان میں اس وقت نکل رہا ہے لیکن ایران کو مسلسل امریکہ کی طرف سے تھمکیاں آ رہی ہیں اور ابھی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے دنیا کے تمام ممالک پر پابندی لگا دیا کہ وہ ایران سے پٹرول نہیں لے سکتے دیکھیں ایران ایک چھوٹا سا ممالک ہے جس کی امریکہ ذریعہ پٹرول کیونکہ وہ باقی ممالک سے پٹرول کم دام میں باقی ممالک کو فروغ دیتا ہے اور اسی حساب سے ان کے ملک کا داروں میں دار چل رہے ہیں لیکن امریکہ نے کیا کیا کہ ایران پر پابندی لگا دی کہ ایران سے جو بھی ممالک پٹرول لے گا امریکہ اس کے خلاف ایکسل لے گی لیکن آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے پھر بھی ایران کا دورہ کیا اور ایران نے پاکستان کو کہا کہ امریکہ ہم پر پابندی لگا بھی دے تو پھر بھی ہم پاکستان کو پٹرول کم دام میں دیں گے دیکھیں ماذا سمیر امران خان صاحب کا دورہ کتنا اہم تھا اس دورے میں امران خان صاحب نے ایک تو ایڈیا کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے وہ سارے کے سارے ایران کو دکھائے اور ایران کو بتایا کہ امریکہ ایڈیا اور اسرائیل کس طریقے سے گیم کر رہے ہیں ایک طرف امریکہ ایران پر پابندی لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ان سے پٹرول نہیں لے سکتا اور ساتھ ہی ایڈیا ایران کا استعمال کر کے ایران کے بارٹر کے ذریعے پاکستان میں اپنے آدمی بیج کر دہشتگردی پھلا رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی دہشتگردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور ایران کو کمزور کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں اس چیز کا حل بتانا ہے کہ ایران کو اور امریکہ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے اور اس معاملے کو کس طریقے سے تھنڈا کر کے پاکستان کو آگے لائے جائے اس چیز کا جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں ضرور بتانا ہے ابھی دیکھیں کہ پاکستان میں لا تداد حساب سے پٹول نکل رہا ہے یہ اندر کی بات ہے موزے سمیر جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شید کر رہے ہیں ابھی ریاست نے امران خان صاحب کو توٹلی طور پر منع کر دیا کہ آپ نے دنیا کے کسی بھی ملک کو نہیں بتانا کہ پاکستان کے پاس کتنے اساسیں مجود ہیں لیکن اندر کی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں دنیا بھر سے سب سے زیادہ پٹول اللہ تعالیٰ کی کرم سے مجود ہے لیکن ابھی دیکھیں گمنام ہیروز نے ویڈیو بنائی ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو شیئر کیا اور ہمارے میسک امران خان صاحب تک پہنچے اور امران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی ساری رپورٹ دنیا کے آگے پیش کر دی تو جیسا حال وینس ویلا کہا رہا ہے ویسا ہی حال پاکستان کا ہوگا کیونکہ دیکھیں پہلے سے ہی پاکستان اور انڈیا کی آپس میں جنگ ہونے کے امکان بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں ساتھ ہی اسرائیل اور امریکہ انڈیا کے ساتھ مل کر کس طریقے سے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں چین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اور ایران کے ساتھ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان بلکل اکیلہ ہو جائے تو جب انڈیا حملہ کرے گا تو اسرائیل اور امریکہ بھی ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ختم کر دیں گے اور پاکستان کے اساسوں پر قبضہ کر لیں گے اور یہاں پر دیکھیں سب لوگوں کے زیر میں ایک ہی بات آئے گی کہ اس چیز کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے ایران جو کہ ہمارا دوست ممالک ہے جو کہ پاکستان کا بہت ہی قریبی دوست ممالک بن چکہ ہے ایران اس فقط ڈوب رہا ہے پاکستان کو چاہیے کہ ایران کی مدد کرے اور ساتھ ہی امریکہ کی جو کمپنی ایگزن موبائل پاکستان میں سے پٹرول دکار رہی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے دکار دیا جائے کیونکہ یہ کمپنی پہلے ہی امریکہ کو بتا چکی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے اساسیں موجود ہیں ایران خان صاحب دنیا کے ساتھ شیف کریں یا نہ کریں رپورٹ لیکن امریکہ کی جو کمپنی پاکستان سے پٹرول دکار رہی ہے اور پچیس فیصل پٹرول اس کمپنی کو دیا جا رہا ہے وہ کمپنی انڈیا اور باقی ممالک کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے اساسیں موجود ہیں اور اس طریقے سے آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کریں اور پاکستان کی ان اساسوں پر قبضہ کر لیں سب سے تو پہلے ہماری گزارش ہے امریکہ صاحب سے کہ اس کمپنی کو پاکستان میں سے فارق کر دیں کسی اور کو بول لیں دنیا میں اور کمپنییں کم ہیں عمران خان صاحب کو یہاں پر ذرا خود سوچنا چاہئے اور ساتھ ہی سب سے بہتری طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے دوست ممالک بان چکے ہیں ان کو بالکل ایک سیٹ پر ہو جانا چاہئے اور جتنا بھی یہودی طبقہ ہے جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں ان سے بالکل الادبی اختیار کر لیں اور آپس میں ہی جو بھی اساسیں پاکستان کے ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو ان کے اساسیں ہیں وہ آپس میں شیئر کریں امریکہ، ایڈیا، اسرائیل ان پر مکمل طور پر پبندی لگا دیں دیکھیں ایڈیا پاکستان سے نمک خرید کر سستے داموں میں خرید کر آگے دبل داموں میں دے رہے اور ساتھ ہی پاکستان میں سے جب بھی کوئی ایشیا ایڈیا میں جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لگا رہے ہیں ایڈیا پاکستان کے خلاف گیم کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے ابھی تک ایڈیا کا نمک بند نہیں کیا جبکہ ایڈیا پاکستان کو جنگ کرنے کی دھمکیں دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایڈیا پاکستان پر سلاب چھوڑنے کی بھی دھمکیں دے رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ جب عمران خان صاحب ایران کا دورہ کرنے کے لیے گئے وہاں پر ایران کے صدر نے عمران خان صاحب کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ کی کمپنی آپ کے ملک میں سے پٹرول نہیں نکالتی تو ہم آپ کو سستے داموں میں پٹرول دینے کے لیے تیار ہیں جہاں پر دیکھیں نا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان چائنہ روس سعودی عرب اور جتنے دوست ممالک ہیں پاکستان کے اور اسلامی ممالک ہیں وہ بلکل ایک ہو جائیں جو بھی یہودی طبقہ ہے اس کے علاقہ ہو جائیں اور ان کو بولیں کہ آپ اپنے اساسوں پر کام کریں ہم اپنے اساسوں پر کام کرتے ہیں دیکھیں ناظرین اس وقت ایران نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے لیکن ایران اس وقت ڈوب رہا ہے کیونکہ امریکہ نے ایران پر پبندی لگا دیا ہے اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایران سے پٹرول لینے پر پبندی لگا دیا ہے پاکستان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی اپنے اساسیں ایران کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ایران سے کوئی اور ممالک پٹرول نہیں لیتا ہے تو پاکستان کا کام بنتا ہے کہ وہ ایران سے پٹرول لیں چاہے سستے داموں میں لیں لیکن ایران سے لیں اس سے کیا ہوگا کہ ایران کا جو بھی روزگار ہے وہ چلتا رہے گا ساتھی حقیقت ٹی وی سیونڈیٹ سکس کی ٹیم عمران خان صاحب سے گزارش کرتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی دنیا کو نہیں بتانا کہ پاکستان میں اتنی تداد میں ایک دن میں پٹرول نکر رہا ہے کیونکہ ناظرین اگر یقین کریں آپ کے اگر پاکستان نے اپنی رپورٹ دنیا کے سامنے شیئر کر دی تو کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ایڈیا پہلے ہی پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ساتھی امریکہ کی جو کمپنی پاکستان میں سے پٹرول لکھا رہی ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کمپنی کو پاکستان سے فارق کر دینا چاہیے کیونکہ ایران خان اگر رپورٹ پیش کریں یا نہ کریں وہ کمپنی تو امریکہ کو بتا سکتی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے اساسیں موجود ہیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو مئی کے بعد پٹرول بہت مہنگا ہونے والا ہے ساتھی پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بھی اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا لیکن اس وقت ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دنیا کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس اتنے اساسیں موجود ہیں اور ہمارے خیال میں سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اس کمپنی کو پاکستان سے فارق کر دیے جائے اور سارے معاملات اب ریاست خود سنبھالیں کیونکہ عمران خان صاحب جب بھی ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتے ہیں ان کے وزیری اور پی ٹی آئی کے کچھ ایسے لوگ ہی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو دھوکہ دے دیتے ہیں واضح سے بھی نمیشہ کتنا آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کی دیئے گا